موسیقی صدق اللہ العلی العظیب صدق رسول النبی الحبیب القریب آج علم میراز کی حوالے سے یہ ہمارا چوتھا درس ہے یعنی طریقت الحمادیہ جو ہم نے دوسرا دورہ شروع کیا ہے یہ اس کا آج چوتھا درس ہے اس چوتھے درس کے اندر آج ہم مسائل رد کے بارے میں پڑھیں گے رد کی تعریف تو پہلے گزر چکی ہے لیکن میں اس کو دوبارہ سے ذکر کر دیتا ہوں اور اس کی مثال بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ رد کی تعریف یہ ہے کہ سہام کم ہو جائیں اصل مسئلے سے یعنی جو اصل مسئلہ ہم نکالتے ہیں اصل مسئلے سے جو رسا کو ہم سہام دیتے ہیں وہ سہام کم ہو جائیں تو اس کو ہم رد کہتے ہیں یہ رد کی تعریف ہے یعنی جو اصل مسئلہ ہم نے نکالا ہے وہ مسئلہ نکالنے کے بعد جو سہام ہیں وہ کیا ہو جائیں کم ہو جائیں تو اس کو ہم جو ہے رد کہتے ہیں یہ مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس سے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی اب جو مورس ہیں جو میت ہیں جو بندہ وفات پا گیا ہے اس قسم دو یہ ورسہ ہیں ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی وارث نہیں ہے کیونکہ مسائل رد کے اندر کوئی بھی اسباہ آئی نہیں سکتا جو اگر اسباہ آ جائے تو پھر جو بچے گا وہ ہم اس کو دے دیں گے تو جب ہم اس کو دے دیں گے تو پھر وہ مسئلہ ردیہ نہیں ہوگا تو لہٰذا مسائل رد کے اندر کوئی بھی اسباہ نہیں آ سکتا ہے اب جو بندہ وفات پا گیا ہے اس نے جو ہیں زویل فروز میں سے دو ورسہ کو چھوڑا ہے ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے تو بیٹی کو یہاں پر نصف ملے گا چونکہ بیٹی ایک ہے تو لہذا اس کو نصف ملے گا اور پوتی کو یہاں پر صدوس ملے گا ایک بیٹی کے ساتھ اگر پوتی آ جائے تو اس کو ہم صدوس دیتے ہیں تو اصل مسئلہ نکالنے کے قانون کے مطابق چونکہ یہاں پر جو ہے نوی اول میں سے نصف نوستانی کے بعض یعنی صدوس کے ساتھ آیا ہے لہذا اصل مسئلہ ہم چھے سے نکالیں گے تو چھے کا نصف تین ہوگا اور صدوس جو ہے وہ ایک ہوگا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہے یہاں پر اصل مسئلہ ہے وہ چھے ہے اور جو سہام ہیں وہ تین اور ایک یا چار ہو رہے ہیں تو دیکھو یہاں پر جو ہے سہام جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں اصل مسئلہ سے تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہیں گے اسی تحریر کو ایسے مسئلے کو ہم کیا کہیں گے رد کہیں گے اب مسائل ردیہ رد کے مسائل کو حل کرنے سے پہلے چند چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے چند باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے اگر ان باتوں کا لحاظ کریں گے تو پھر مسائل رد حل کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی ورنہ اس کے بغیر سمجھنا اس کو حل کرنا دشواری ہوگی تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ مسائل رد کے اندر وہ رسا کی دو قسمیں ہیں مسائل رد کے اندر وہ رسا کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مئی اور ردوالے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں نمبر ایک ان کو غیر مردود علی بھی کہتے ہیں ان کو غیر مردود علی بھی کہتے ہیں نمبر ایک اور یہ ملا یوردود علی کون ہیں یہ زوجین ہیں بیوی اور شوہر ملا یوردود علی اور غیر مردود علی کا مطلب یہ کہ جو حصہ ان کو ملنا ہے وہ ہی دیں گے باقی جو کچھ بچے گا وہ ان کو دوبارہ ہم لوٹا کر نہیں دیں گے اللہ جو رساء ہیں ان کو ہم کیا کریں گے جو ان کا حصہ ہے یعنی جو سمون جاں ملنا ہوگا روبو جاں ملنا ہوگا جاں نصف ملنا ہوگا وہ ہم ان کو دیں گے اس کے بعد جو باقی بچ جائے گا باقی زبی الفروز کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ ان کو لوٹا کر ہم نہیں دیں گے جو حصہ ہے وہ ان کو حصہ ملے گا اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں مئی اور عدوالے اور دوسرے جو ہیں وہ کیا ہیں مئی اور عدوالے ان کو مردود علی بھی کہتے ہیں ان کو مردود علی بھی کہتے ہیں بات ہی کی ہے ان کو مردود علی بھی کہتے ہیں مئی اور عدوالے کون ہیں وہ زوجین باپ اور دادا کے علاوہ باقی جو زوی الفروز ہیں وہ کیا ہیں مئی اور عدوالے اور مردود علی ورسہ ہیں یعنی مسائل رد کے اندر اقتدان یہ بات سمجھ لیں آپ کی کہ مسائل رد کے اندر جو ہے نا وہ رسا کی دو قسمیں ہوں گی نمبر ایک جو ہے وہ کیا ہوں گے ملائی اور ردوالے یعنی غیر مردود علے اور یہ زوجین ہیں نمبر دو جو ہے وہ کیا ہے مئی اور ردوالے یعنی مردود علے اب ملائی اور ردوالے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ جو حصہ ان کا ہے شرعی حصہ متعین ہے وہی حصہ ان کو ملے گا اس کے بعد باقی ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور مئی اور ردوالے مردود علے کا مطلب یہ کہ جو حصہ شرعی ان کا ہے وہ حصہ دینے کے بعد جو بھی کچھ بچ رہا ہے وہ دوبارہ ان کو انہی کے حصہ حصوں کے مطابق کیا کیا جائے گا تقسیم کیا جائے گا اور مئی اور ردوالے جو وہ رساں ہیں وہ کون ہیں وہ زوجین باپ اور دادا کی علاوہ ہیں باپ اور دادا کبھی نے ذکر سے لیے کیا ہے کہ باپ اور دادا جو ہیں باپ اور دادا جو ہیں وہ کیا ہیں زبیل فوروز بھی بنتے ہیں اور اسبابی بنتے ہیں تو لیادہ اگر کسی مسئلے کے اندر جو ہیں باپ اور دادا آجاتے ہیں تو وہ اپنا حصہ اٹھانے کے بعد چونکہ وہ سو دس ماتاسی اسبابی بنتے ہیں تو جو کچھ بچے گا دوبارہ ہم ان کو دے دیں گے تو جب ہم دوبارہ ان کو دے دیں گے تو ان کے لئے کچھ بچے گا نہیں جب بچے گا نہیں تو پھر وہ مسئلہ ردی ہوئی نہیں سکتا مسئلہ رد ہوئی تب سکتا ہے کہ جب سہام وہ کم ہو جائیں اصل مسئلے سے یہاں تک یہ ابتدان بات ہے اس کے بعد یہ بات سمجھ لیں یہ بات سمجھنے کے بعد اب صاحب سراجی علیہ رحمہ نے مسائل رد کے چار صورتیں بیان کی ہیں یہ ہم نے اپنے پہلے سیکشن کے اندر پہلے درست کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے ذکر کی تھی لیکن ہم دوبارہ اس کو کیا کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تاکہ طریقہ الحمدیہ کے طریقے سے بھی آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے تو مسائل رد میں جو ورسہ ہوں گے ان ورسہ کی جو ہیں چار صورتیں ہیں ورسہ کی کیا ہوں گی چار صورتیں ہوں گی نمبر ایک مسائلے کے اندر صرف مئی اور ردو علیہ ورسہ ہوں گے صرف جو ہیں وہ کیا ہوں گے مئی اور ردو علیہ کی ایک جنس ہوگی مئی اور ردو علیہ کی کیا ہوں گی ایک جنس ہوگی کی ایک جنس ہوگی صرف ایک جنس آئے گی مثلاً صرف بیٹیاں صرف پوتیاں صرف سگی بہنیں یا صرف بیٹی یا صرف پوتی یا صرف سگی بہن یا دادی یا پھر نانی یا دونوں یعنی مئی اور ردو علیہ کی کیا ہوگی ایک جنس ہوگی یہ پہلی صورت ہے اس کی دوسری جو صورت ہے وہ ہے کہ مئی اور ردو علیہ کی دو یا دو سے زیادہ جنس ہوگی دو یا دو سے زیادہ جنس ہوگی مئی اور ردو علیہ کی دو یا دو سے زیادہ جنس ہوگی یہ دوسری صورت ہے اس کی اور جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ ملائی اور ردو علیہ کے ساتھ ملائی و ردو علی غیر مردود علی کے ساتھ مردود علی کی ایک جنس ہوگی مردود علی مئی و ردو علی مئی و ردو علی کی ایک جنس ہوگی ایک جنس ہوگی ملائی و ردو علی کے ساتھ یعنی زوجین میں سے کوئی ایک ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ مئی و ردو علی کی بھی ایک جنس ہوگی مثلا بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے یا دو بیٹی ہیں دو سے زیادہ ہیں یہ بات ہے نشین کر لیں جنس جو ہیں وہ کلیل اور کسیب شامل ہوتی ہیں تو وہ ایک بھی ہو یا دو سے زیادہ ہو وہ ساری کی ساری ایک کی جنس میں شامل ہوں گی یعنی ملہ اور عبدالعہ زوجین میں سے کوئی ایک ہوگا اور جو ہیں باقی جو زوی الفروز ہیں باپ اور دادا کے علاوہ ان کی جو ہیں وہ کیا ہوگی ایک جنس ہوگی چونکہ جو ہیں ملہ اور عبدالعہ زوجین تو ہی کی ہو سکتے ہیں بیوی مارے گی تو شوہر ہوگا شوہر مارے گا تو بیوی ہوگی تو ملہ اور عبدالعہ کے ساتھ ملہ اور عبدالعہ کے ایک جنس ہوگی جس کی مثال میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دیئے نمبر چار جو ہیں وہ ملہ اور عبدالعہ کے ساتھ غیر مردود علی کے ساتھ ملہ اور عبدالعہ مردود علی کی جو ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ جنسیں ہوں گی مللہ اور عبدالعی کے ساتھ مئی اور عبدالعی کی دو یا دو سے زیادہ جن سے یعنی وہ تین جن سے ہو سکتی ہیں مثلا بیوی ہے بیٹی پوتی ماں یا پھر جو ہیں وہ شوہر ہے اور بیٹی اور پوتی ہے تو جو ہیں مللہ اور عبدالعی کے ساتھ مئی اور عبدالعی کی دو یا پھر کیا ہوگی دو سے زیادہ جن سے ہوں گی یہ اس کی چوتھی صورت ہے یعنی مسائل رد جو آپ کے پاس آئیں گے وہ اس کی کل چار صورتیں ہوں گی اس کی کل کیا ہوں گی چار صورتیں ہوں گی اس میں صرف مئی اور عبدالعی کی ایک جن سے ہوگی نمبر دو جو ہیں وہ مئی اور عبدالعی کہ دو یا دو سے زیادہ جنسیں ہوں گی ملہ یا ردو علی ملہ یا ردو علی کے ساتھ مردود علی ملہ یا ردو علی کی ایک جنس اور ملہ یا ردو علی کے ساتھ ملہ یا ردو علی کی دو یا دو سے زیادہ جنسیں ہوں گی یہ کل چار صورتیں ہیں مسائل رد کی جس کو صاحب اسراجی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے ان کو ذہن نشین کر لیں اچھی طریقے سے جب یہ چیزیں آپ کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں گی تو اب اس کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اب اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر صرف مئی اور عدو علی کی ایک جنس ہوں ملہ اور عدو علی میں سے کوئی بھی نہ ہو زوجین میں سے کوئی بھی نہ ہو اور جو ہیں باپ اور دادا کے علاوہ باقی کوئی بھی زوی الفروض آ جائے اس کی ایک ہی جنس ہے ایک بیٹی ہے یا پھر دو یا دو سے زیادہ بیٹی ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے وہی بات تو پہلے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اصل مسئلہ نکالنا ہے اصل مسئلہ نکالنا ضروری ہے کیونکہ طریقہ الحمادیہ ہے یہی کہ اصل مسئلہ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں اپنے طریقہ کو تقسیم کرتے ہیں تو اب اس صورت میں ہم مسئلہ کس طرح نکالیں گے ورسا کی تعدا سے نکالیں گے جس طرح اسبات صرف جہاں ہو تو وہاں اصل مسئلہ ہم ورسا کی تعدا سے نکالتے ہیں روس کی تعداد سے نکالتے ہیں اور مسائل رد کی اندر جہاں مئی اور ردو علی کی ایک جنس ہو ورسا کی ایک جنس ہو مئی اور ردو علی کی اس صورت میں ہم جو اصل مسئلہ نکالیں گے وہ ہم جو مسئلہ نکالیں گے وہ ورسا کی تعداد سے نکالیں گے مثلا پانچ بیٹی آئیں مثلا پانچ بیٹی آئیں پانچ بیٹی آئیں پانچ بیٹی آئیں اب یہاں ہمیں سولہ سال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں سولوسان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم صرف کیا کریں گے مسئلہ لکھ دیں گے پانچ مسئلہ پانچ سے لکھ لے گا اب پانچ میں سے ہر ایک کو ایک ایک مل جائے گا ہر ایک کو ایک ایک ملے گا ہر ایک کو ایک ایک ملے گا اب یہاں طریقہ جو ہیں وہ پچیس روپے لکھیں پچیس اکڑ ہوں پچیس ہزار ہوں پچیس لاکھوں جو بھی ہوں تو وہی قانون کے مطابق ہم کیا کریں گے اس کو تقسیم کریں گے تقسیم کس طرح کریں گے ہر وارث کا جو یہ سہام ہیں جو ان کو اصل مسئلہ سے ایک ایک سہام ملا ہے اس ایک کو ہم کیا کریں گے پچیس سے ہم کیا کریں گے پچیس سے جب ہم زرب دیں گے تو ہمارا جواب وہی پچیس آئے گا اور پھر اس کو جو مسئلہ ہم نے نکالا ہے جو مسئلہ ہم نے نکالا ہے اس سے ہم کیا کریں گے ان کو تقسیم کریں گے جب ہم تقسیم کریں گے تو جواب ہمارا پانچ آئے گا تو ہم کہیں گے کہ ہر ایک بیٹی کو پانچ پانچ یہاں پر ملیں گے اب وہ پانچ ہزار بھی ہو سکتے ہیں پانچ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پانچ اکر اگر پچیس اکر زمین ہے تو اس کی جگہ ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو پانچ پانچ جو ہیں وہ اکر ملیں گے یہ پہلی صورت ہے کہ مائی اور عبدالعی کی ایک جنس ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا مسئلہ کیسے نکالیں گے وہ رسا کی تعداد سے نکالیں گے اس کی تعداد سے ہم مسئلہ نکالیں گے پھر مسئلہ نکالنے کے بعد ہر وارث کو اس میں سے سہام دیں گے وہ سہام دینے کے بعد جو کل طریقہ ہوگا کل طریقہ کو ہم سہام سے زرب دیں گے تو ہمارا جواب تو وہاں پر وہی ویسے کا ویسہ آئے گا اس کو ہم کیا کریں گے مسئلہ سے تقسیم کریں گے تو مسئلہ سے تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہاں پر وہ ہر وارث کا طریقہ ہوگا وہ ہر وارث کا پرسنٹیج ہوگا یہاں پر ہم چاہیں تو یہاں پر ہم سو بھی لکھ سکتے ہیں وہی سو اگر ہم لکھیں گے تو اس کو اگر ہم ایک سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارا وہی جواب سو آئے گا پھر پانچ سے ہم تقسیم جب کریں گے تو جواب جو ہے وہ بیس آئے گا تو کہیں گے کہ بھائی اس مسئلے کے اندر اس صورت کے اندر ہر وارث کو بیس بیس پرسنٹیج مل جائے گا بیس بیس پرسنٹیج ہر ایک وارث کو جو ہے ہر ایک پیٹی کو مل جائے گا یہ پہلی صورت تھی دوسری صورت جہاں پر جو ہے مئی اور عدو علی کی دو یا دو سے زیادہ جن سے ہوں دو یا دو سے زیادہ جن سے ہوں تو اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے وہی بترتیب جو ہے سالم اور اول کی طرح ورساق کو لکھیں گے پھر ورساق کے حصص کو ہم لکھیں گے پھر ان کو جو صاحب اس راجی علیہ الرحمہ نے اصل مسئلہ نکالنے کا قانون بتایا اس قانون پر ہم کیا کریں گے عمل کریں گے وہ اصل مسئلہ ہم نکالیں گے وہ مسئلہ نکالنے کے بعد اس سے ورساق کو ہم سہام دیں گے سہام دینے کے بعد جو سہام کم ہوں گے مسئلے کو اتنا ہی ہم کیا کر دیں گے کم کر دیں گے جس طرح مسئلے اول کے اندر مسئلے اولیہ کے اندر آلیہ کے اندر ہم کیا کرتے تھے مسئلے کو بڑھا دیتی تھی اسی طریقے سے یہاں پر ہم کیا کریں گے مسئلے کو کم کریں گے یہ مثال میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں دیکھو یہاں پر مئی اور دوالے کی تین جنسے والوں میں مثال لکھ رہا ہوں تب تین جنسے والوں میں مثال لکھوں گا تو دو والی جو مثال ہے وہ آٹومیٹیکی لیے یہاں پر آ جائے گی اب یہ مثال لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹی پوتی اور ماں یعنی جو مورس جس کی وفات ہوئی ہے میت جو ہیں اس نے سب تین ورسا چھوڑے ہیں ایک بیٹی ہے جس نے پوتی ہے اور تسری ماں ہے یہ دیکھ سارے کے سارے ماں اور ردوالے ہیں کوئی بھی اسبہ نہیں آسکتا تو یہاں پر جو ہیں بیٹی پوتی اور ماں اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے بیٹی کو یہاں پر نصف ہم دیں گے بیٹی کو ہم یہاں پر نصف دیں گے اور پوتی کو یہاں پر سرس ملیں گے اس کی تشریف پہلے ہو گئی ہے اور ماں کو یہاں پر سرس ملے گا کیونکہ اگر میت کی اولاد ہو یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد ہو وہیں سفلت اور سرس میں ماں کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے تو لہذا اب دیکھو یہاں پر نوی اول میں سے نصف نوی سانی کے بعض کے ساتھ آیا ہے تو مسئلہ وہی ہم کیا کریں گے چھے سے نکالیں گے اصل مسئلہ ہم چھے سے نکالیں گے اب چھے کا جو نصف ہے وہ تین بیٹی کو دیں گے اور ایک پوتی کو دیں گے اور ماں کو بھی ہم کیا کریں گے ایک دیں گے اب یہاں پر جو سہام اصل مسئلے سے ہم نے دیئے ہیں وہ کل پانچ ہو رہے ہیں اور اصل مسئلہ جو ہیں وہ کیا ہیں چھے تو لہذا سہام کم ہو رہے ہیں اصل مسئلے سے تو یہ مسئلہ رد ہو جائے گا تو لہذا مسئلہ رد ہونے کی صورت میں جتنے سہام ہوں گے ہم مسئلے کو اتنا ہی کیا کر دیں گے کم کر دیں گے اب آپ یہاں پر تو ردو علاوی لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہیں رد علاوی لکھ سکتے ہیں جو آپ چاہیں وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو پہلے سے پہلے ہم کیا کریں گے مسئلے کو ہم کیا کریں گے کم کریں گے جانی اصل مسئلہ نکالا مسئلہ سے وہ رسا کو سیہام دیں گے سیہام دینے کے بعد جتنی بھی سیہام کم ہوں گے مسئلے کو ہم کیا کریں گے اب یہ سارا معاملہ حل کرنے کے بعد اب یہاں پر جو ہے وہ میں جو ہے یہاں پر طریقہ لکھ رہا ہوں میں یہاں پر performed 45 جو ہے وہ طریقہ لکھ رہا ہوں جو بھی آپlasting 45 مراد لیں اس میں سے آپ جو بھی مراد لینا چاہیں تو آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اب یہاں طریقہ جو ہے 43 اس کو ہم کیا کریں گے اسی قانون کے مطابق جس طرح ہم نے مسئلہ سالن کو مسئلہ اور کو ہم نے حل کیا تھا مسئلہ رد کو بھی جب مئی ربو علیہ کی ایک یا ایک سے زیادہ جنسے ہوں تو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے وہی سحام کو ہم کیا کریں گے کل طریقہ سے ضرب دیں گے سحام کو ہم کیا کریں گے کل طریقہ سے ضرب دیں گے تو کل طریقہ سے جب ہم نے ضرب دیا چونکہ یہاں پر ایک ہے تو وہی ہمارے پینتالیس ہی یہاں پر آئے گا اور اسی پینتالیس کو جب ہم پانچ سے تقسیم کریں گے تو ہمارا جو جواب آئے گا وہ آئے گا نو ماں کو جو ہے کل مال سے جو ہے وہ نو ملیں گے اب وہ نو ایکڑ بھی ہو سکتے ہیں نو لاکھ بھی ہو سکتے ہیں نو ہزار بھی ہو سکتے ہیں جو بھی یہاں پر ہم مراد لینا چاہیں وہ مراد لی سکتے ہیں اور پوتی کا بھی یہی حال ہوگا اس کو بھی کیا ملیں گے نو ملیں گے اب بیٹی جو ہیں وہ تین ہیں اب جب ہم تین کو ضرب دیں گے پینتالیس سے تین کو ہم ضرب دیں گے پینتالیس سے تو ہمارا جو جواب آئے گا وہ جواب آئے گا ایک سو پینتیس جواب ہمارا جواب آئے گا وہ آئے گا ایک سو پینتیس اب ایک سو پینتیس کو جب ہم پانچ سے تقسیم کریں گے جب ہم پانچ سے تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا ستائیس ہمارا جو جواب آئے گا وہ آئے گا ستائیس ہمارا جواب آئے گا ہمارا جواب آئے گا وہ جو ہیں ستائیس ہمارا جواب آئے گا تو اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ کل مال سے کل طریقہ سے جو بیٹی ہے اس کو ستائیس ملیں گے اس کو ستائیس ملیں گے اب وہ ستائیس کیا ہو سکتے ہیں ستائیس ہزار بھی ہو سکتے ہیں ستائیس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں یا ستائیس ایکل زمینیں بھی ہو سکتی ہیں اگر یہاں پینتالیس سو فٹ ہو پینتالیس سو فٹ ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کو نو سو فٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے ماں کو مل جائیں گے نو سو فٹ جو ہیں وہ پوتھی کو مل جائیں گے اور جو ہیں نو سو ستائیس سو جو ہیں وہ فٹ وہ ہم کیا کریں گے بیٹی کو دے دیں یعنی جو بھی طریقہ ہو اس طریقہ کو ہم وہی مسئلہ سالم کی طرح مسئلہ اول کی طرح مسئلہ رد کی طرح ہم کیا کریں گے سہاموں سے کل طریقہ کو ضرب دیں گے تو اولی مسئلے کے اندر ہم مسئلے کو بڑھا کر تقسیم کرتے تھے مسئلہ رد کے اندر جہاں مئی اور عدو علی یا جو ایک جن سے ایک سے زیادہ ہو تو ہم کیا کریں گے رد کے اس مسئلے سے مسئلے رد کے سے جس کو ہم نے کم کیا ہے اسے ہم کیا کریں گے تقسیم کریں گے تو ہر وارث کا جو حصہ ہوگا ہر وارث کا جو کل مال سے طریقہ ہوگا وہ تقسیم ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر ہم چاہیں تو دو بیٹیاں لکھیں تین بیٹیاں لکھیں پانچ بیٹیاں لکھیں ہم جس طریقے سے چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں وہاں پر تصحیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح مسئلہ سالم کے اندر جس طرح مسئلہ اول کے اندر ہمیں تصحیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی طریقے سے جہاں پر بھی مسئلہ رد کے اندر جس کو صاحب صراجی علیہ رامہ نے بیان کیا ہے تو اس کو قبلاء مفتی محمد صالح صاحب نے طریقت الحمدیہ کے نام سے جو وضع کیا تھا وہ مقصود یہ ہی تھا کہ کل اگر آپ کے سامنے صرف ڈائریکٹ ہی طریقہ آجاتا ہے تو طریقہ کو تقسیم کرنے کے لیے آپ کو جو ہے بائی پاس طریقہ اختیار کر کے آپ اس کو کیا کریں کل طریقہ کو جو ہے صرف اصل مسئلہ پر مسئلہ اولی پر مسئلہ رد پر آپ کیا کرنے تقسیم کریں یہ آپ کے سامنے دو صورتیں بیان ہو گئی اب تیسری صورت جو ہے وہ ملہ یو ردو علی کی ایک جنس ملہ یو ردو علی یعنی زوجین میں سے کوئی ایک اور اس کے ساتھ ملہ یو ردو علی کی بھی کیا آئے گی مثلا میں یہاں پر آپ کے سامنے بیوی نکھ رہا ہوں بیوی اور چار بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں اب دیکھو ملہ یو ردو علی زوجین میں سے جو ہیں وہ کیا ہیں بیوی آئی ہے اور جو ہیں باقی جو ملہ یو ردو علی ہیں ان میں سے جو ہیں وہ بیٹی یہاں پر آئی ہے اور کوئی اس کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے یہ مسئلہ رد کی تیسری صورت ہے تو یہاں بیوی کو چونکہ سومن ملے گا مہید کی اولاد موجود ہیں مہید کی اولاد موجود ہیں یہاں پر ہمیں جو چار بیٹیاں ہیں یہاں پر ان کا حصہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب ملہ اور ردو علیہ کے ساتھ مہی اور ردو علیہ کی کیا ہوں ایک جنس ہوں ملہ اور ردو علیہ کے ساتھ کیا ہوں مہی اور ردو علیہ کی کیا ہوں ایک جنس ہوں تو اس صورت میں ہمیں حصص لکھ لیں کہ ضرورت نہیں ہے ہم صرف یہاں عربی میں لکھ سکتے ہیں چاہیں آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں مابقی ارد یا ایسے کریں جو کچھ بچے گا وہ ان کے لیے ایسے آپ چاہیں تو اردو میں لکھ سکتے ہیں مابقی ارد اب صاحب سراجی علیہ رحمہ یہاں پر کیا کرتے ہیں پہلی بات تو جو قانون ہیں سراجی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر اصل مسئلہ نکالنے کے لیے کہ اگر زوی الفروز میں سے ایک ہوں چونکہ اب یہاں اسباہ کے درجے میں اسباہ نہیں ہے لیکن ابھی فی الحال اس کو ہم اسباہ کے درجے میں رکھ رہے ہیں تو اب زوی الفروز میں سے ایک ہوں تو چونکہ یہاں زوی الفروز میں سے ایک آرہا ہے تو اصل مسئلہ جیسے میں نے آپ کو بیان کیا تھا اس کے مخرج سے نکالیں گے صاحب سراجی علیہ رحمہ نے کہا اس کے حصص کے ہم نام سے نکالیں گے تو سومن کا عام نام جو ہے وہ آٹھ ہے گا تو یہاں پر صاحبی صلی اللہ علیہ رحمہ اصل مسئلہ کا لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں بلکہ یہاں پر استعمال کرتے ہیں اقل مکرج استعمال کرتے ہیں اقل مکرج آپ چاہئے اقل مکرج لکھیں خالی مکرج لکھیں جا آپ خالی مسئلہ لکھیں یہ ضروری نہیں ہے لیکن صاحبی صلی اللہ علیہ رحمہ نے یہاں پر اقل مکرج کا اس کی بھی وجہ ہے یہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی تو اگرال اقل مخرج جو ہے یہاں پر سومن ہے ہم اقل مخرج بھی کیا کریں گے آپ سے نکالیں گے آرٹس کا سومن کیا ہوگا وہ ہم کیا کریں گے بیوی کو دے دیں گے اب باقی جو جو ملہ رہا ہے وہ ہم کیا کریں گے ساتھ دیں گے یہی معبقی ارد کا مطلب ہے کہ زوجین ملہ ارد والے کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے وہ ہم کیا کریں گے مئی ارد والے کو دے دیں گے کیا کریں گے ہم مئی اور ردو علیہ کو دے دیں گے یہ کس وقت میں ہوگا کہ جب ملہ اور ردو علیہ کی ساتھ مئی اور ردو علیہ کی کیا ہوں ایک جنس ہو اور شاہد بس راجی علیہ رامہ یہاں پر اکل مخرج کا لز استعمال کرتے ہیں اس کی بھی وجہ آئے انشاءاللہ یہ بیان کی جائے گی لیکن فیلال یہ سمجھے کہ یہاں پر اکل مخرج ہم کیا کریں گے تو بیویاں ہوتی تو بھی اکل کا سر واقع ہوتا لیکن ہم تصحیم نہیں کر رہے ہیں صرف ڈاریکٹری ہم کیا کر رہ ہیں طریقہ کو تقسیم کر رہے ہیں اب یہاں پر جو ہیں وہ میں یہاں پر طریقہ لکھ رہا ہوں جو ہیں وہ مثلا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں چوبیس روپے ہم یہاں پر چوبیس لکھتے ہیں تو اب جو ہیں چوبیس لکھتے ہیں تو وہی قانون کیا ہوگا کہ اب جو ہیں یہ تو تھا کہ یہ سارا حل کرنے یہ جہاں تک حل کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے طریقہ کو کس طرح تقسیم کریں گے طریقہ کو ہم کس طریقے سے یہاں پر تقسیم کریں گے تو اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں مکرج سے کیا کریں طریقہ کو تقسیم کریں مکرج سے آپ کیا کریں طریقہ کو تقسیم کریں اب مکرج سے جب آپ اس کو طریقہ کو تقسیم کریں یا جو قانون میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں جو ہے وہ جو ہے جو سہام ہے وہ سہام لکھیں اس سہام کو آپ کیا کریں کل طریقہ سے ضرب دیں اور پھر اس کو آپ کیا کریں جو عقل مکرج ہے اس سے آپ تقسیم کریں تو جواب تین آئے گا جواب تین آئے گا یہاں پر تو ہم کہیں گے کہ کل مال سے تین اس کو بیوی کو ملیں گے اور یہ ایک یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیریکٹلی منس کریں کل طریقہ سے جب آپ منس کریں گے تو آپ کا جواب آئے گا ایک تو یہ طریقہ ہے آسان طریقہ یہ ہے ملہ اور عبدالعہ کا جو طریقہ سے حصہ بن رہا ہے وہ دینے کے بعد اس سے منس کریں جو کچھ بھی بچ جائے وہ آپ کیا کریں ان کو دے دیں جو کچھ بھی بچ جائے وہ آپ مہین اور عبداللہ کے دے دیں تو پھر وہ جتنے بھی ہوں گے مثلا یہاں چارے چار سے ہمیں کس کو تقسیم کر کے ہر ایک کو ہم کیا کریں گے اس کا حصہ دے دیں گے ہر ایک کو ہم کیا کریں گے اس کو حصہ دے دیں گے پچیس پوائنٹ پانچ جو ہیں پوائنٹ پچیس جو ہیں تو فائیو جو ہیں ان کو مل جائے گا ہر ایک کو یہاں پر ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ وہی جو ابھی صاحب راجعہ رحمہ کا ہے جو قبلہ مختی عمد صاحب نے بیان کی یہ دونوں چیزیں قبلہ مختی صاحب نے بیان کی کہ آپ کیا کریں پہلے جو ہیں ملہ اور عبداللہ کا حصہ نکالیں طریقہ سے جو کچھ بچ جائے وہ آپ کیا کریں وہ مائنس کرنے کے بعد کل طریقہ کو اس کو آپ کیا کریں مہین اور عبداللہ کے دے دیں دوسرا وہی جو ابھی ہم بڑھ رہے ہیں کہ آپ تمام کل صحام کو کل طریقہ سے ضرب دیں کل طریقہ سے ضرب دینے کے بعد جو جواب آجا پھر آپ اسی کو وہی جو ہیں آپ سے کیا کریں اکل مختی سے تقسیم کریں تو یہاں پر بھی آپ کا جواب وہی آئے گا جو یہاں پر ابھی میں نے آپ کو سامنے ذکر کی یا کسی جواب آئے گا تو آپ ساتھ کو ضرب دیں گے چوبی سے جواب آئے گا اس کو آپ آپ سے تقسیم کریں گے تو آپ کا جواب وہی اکیس آئے گا یہ ایک صورت نہیں کیا جائے گا کہ جب ملہ یوردو علی کے ساتھ اب دیکھو کتنا آسان اور سہل طریقہ ہے کہ ہمیں تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہے تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہے ہم صرف کیا کر رہے ہیں مسئلہ نکال رہے ہیں سالم کے اندر بھی اصل مسئلہ اور کے اندر مسئلہ علی کر رہے ہیں رد کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں مسئل کو کم کر کے کل طریقہ کو ہم تقسیم کر رہے ہیں آج کل جو زیادہ تر مسائل ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں وہ زیادہ تر یہی پرسنٹیج طریقہ زمینے پلارٹس یہ ساری چیزیں عام طور پر لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں تصحیق کے تصحیق کی انشاءاللہ میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ صاحب اس راجی علیہ رامہ کے طریقے کو چھوڑنا نہیں ہے اس سب کو انشاءاللہ اگلے جو ہمارا تیسرا سیکشن ہوگا اس میں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بے ترتیب جیسے صاحب اس راجی علیہ رامہ نے بیان کیونکہ سب کو بیان کریں گے لیکن یہ ایک آسان و سہل طریقہ ہے کہ جس پر جو ہیں ہم بندہ کیا کر سکتا ہے ایک عام بھی جو عربی بہت کم جانتا ہو یا نہ جانتا ہو تو وہ جو طریقہ صالحیہ یا طریقہ الحمادیہ کے ذریعے نیراز کے مسائل کو کیا کر سکتا حل کر سکتا اب جو چوتھی صورت ہے وہ چوتھی صورت یہ ہے کہ ملائی اور عدو علیہ کے ساتھ ملائی اور عدو علیہ کے ساتھ اب تین مجلس والی بھی مثال ہو سکتی ہے اب یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ لکھ رہا ہوں کہ ملائی اور عدو علیہ ملائی اور عدو علیہ میں سے بیوی ہے اور جو مہی اور عدو علیہ ان میں سے دو ماں شریک بہن ہیں دو ماں شریک بہن ہیں دو ماں شریک بہن ہیں اور جو ہیں ماں ہیں ماں بھی آپ لکھ سکتے ہیں نامی بھی آل سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جو ہیں ملہ عردو علی کے ساتھ ملہ عردو علی کی دو جنسے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یہاں دو جنسوں کی مثال ہے میں آپ کے سامنے دو سے زیادہ کی جنسوں والی مثال بھی لکھتوں گا تاکہ آپ کو اچھی طریقہ سمجھ میں آ جائے تو یہاں پر ملہ عردو علی میں سے بیوی ہے چونکہ مجید کی کوئی اولاد نہیں ہیں تو بیوی کو یہاں پر روبوں ملے گا بیوی کو یہاں پر روبوں ملے گا ماں شرک بینیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو سلس ملتا ہے اور ماں کو یہاں پر سلس ملے گا چونکہ اگر دو بھائی ہوں یا دو بہنی ہوں یا ایک پائی اور ایک بین دو کا عدد پورا ہو جائے تو ماں کو کل مال سے چھٹا حصہ دیں گے اب یہاں پر حل کرنے کا طریقہ جو قبلہ مفتی محمد صالح صاحب نے بیان کیا ہے اس کے دو طریقے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے بھی ایک ہی طریقہ بیان کر رہا ہوں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جسے آپ صاحب اسراجی علیہ رحمہ کے قانون کے مطابق آپ کیا کریں اکل مخرج ملہ یوردو علیہ کا اکل مخرج نکالیں ملہ یوردو علیہ کا آپ کیا کریں اکل مخرج نکالیں کیونکہ یہاں پر بھی چار ہیں روبو ہیں تو مسئلہ بھی ہم کیا کریں گے چار سے نکالیں گے یعنی یہ جو ملہ یوردو علیہ ان کا مسئلہ ہم اکل مخرج کر کے الگ نکالیں گے اور یہ جو ملہ یوردو علیہ ہیں یہ جو ملہ یوردو علیہ ہیں ان کا مسئلہ ہم الگ نکالیں گے ان کا ہم کیا کریں گے مسئلہ الگ نکالیں گے وہ کس طریقے سے کہ جو ہیں یہاں پر جو ہیں جو سلس اور سلس یہاں پر آیا ہے تو نویسانی میں سے باز آئیں تو لیٰذا ہم کم سے مسئلہ نکالیں گے تو مسئلہ یہاں چھے سے نکلے گا دو ہم اس کو دیں گے اور ایک اس کو دیں گے تو اب تو رد و علام کر دیں گے تو رد و علام کریں گے یہاں پر تین کیونکہ یہاں سحام جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں سحام جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں تو جتنی کم ہو رہے ہیں تو مسئلے کو بھی ہم نے کیا کیا کم کیا اب اس کو یہ سارا حل کرنے کے بعد یہ سارا حل کرنے کے بعد اب اس کا طریقہ کار کیا ہے ہم یہاں پر پھر کل طریقہ جو ہیں وہی چوبیس میں لکھ رہا ہوں یہاں پر کل طریقہ میں چوبیس لکھ رہا ہوں آپ جو چاہئے وہ سمجھیں ہم کیا کریں گے پہلے اس بیوی کا حمصہ نکالیں گے وہی قانون جو ہیں آپ جو اس کا سہام ہے اکل مکرن سچار جو اس کا روبو ملا ہے وہ ہم نے ایک اس کو دیا اس ایک کو آپ کیا کریں چوبی سے زرب دیں گے وہی جواب چوبیس آئے گا پھر آپ اس کو کیا کریں تقسیم کر دیں اکل مکرن چار سے تو اس کو جواب آئے گا چھے تو ہم کہیں گے چھے جو ہیں وہ ملیں گے بیوی کو کل مال سے جو ہیں چھے جو ہے وہ کیا ملے بیوی کو ملیں گے اگر یہاں پر سو ہوتا تو سو کا پچیس فیصد ہم کیا کرتے بیوی کو دے دیتے باقی جو پچھے تر بچتا وہ ہم ان کے درمیان تقسیم کریں گے تو اکل مخرج سے جو سہام ملائے ردو علیہ کو ملے ہیں اس کو کل طریقہ سے ضرب دیں گے ضرب دینے کے بعد جو جواب آ جائے اس کو اکل مخرج ہی سے ہم کیا کریں گے تقسیم کریں گے اور یہ جو جواب آ رہا ہے چھے اس چھے کو ہم کیا کریں گے کل طریقہ سے ہم مائنس کریں گے تو کل مائنس جب کریں گے تو جواب ہمارا آئے گا اٹھارہ اٹھارہ جواب آئے گا اب اس اٹھارہ کو ہم کیا کریں گے یہی اسی طریقے سے یہ جو سہام ہیں مئی ردو علیہ کے جو سہام ہیں اب ان کو ہم کیا کریں گے انس کو ضرب دیں گے اب کل مال جو ہیں یہاں پر اٹھارہ ہوگا چوبیس نہیں ہوگا اللہ اور ردوالے کو حصہ دینے کے بعد وہ حصہ جو ہیں کل طریقہ سے ضرب مائنس کرنے کے بعد جو طریقہ بچا ہے اب کہیں گے کہ یہ طریقہ ہے اب یہ طریقہ نہیں ہے کل جو مئی اور ردوالے کے درمیان ہم کیا کریں گے ان کو تقسیم کریں گے تو اب آٹھ کو ہم ضرب دیں گے اٹھارہ کو ہم ضرب دیں گے جو ہے وہ ایک سے پارا جواب آئے گا اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ رد تین ہے تو اب تین سے ہم کیا کریں گے اس کو تقسیم کریں گے تین سے ہم کیا کریں گے اس کو تقسیم کریں گے یعنی یہ جو سہام ہیں اس سہام کو جو باقی جو ہے طریقہ بچہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے ذرب دیں گے ذرب دینے کے بعد جو جواب آ جائے اس کو ہم مسئلہ غد کے ذریعے کیا کریں گے تقسیم کریں گے تو جب ہم اس کو اٹھارہ کو تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا چھے ہمارا جواب آئے گا چھے تو ہم کہیں گے کہ لیسے دادی کو یہاں پر کُل مال کا چھے ملیں گے کُل مال کا یہاں پر کیا ملیں گے چھے ملیں گے اب اگر یہاں پر 75 ہوتا تو کہщее ہوتا پچیس کو یہاں نکال کہ北円 ہم یہاں لکھتے پھر اسی پچیس کو ہم ایک سے ضرب دیتے ہمارا جواب پچیس ہاتا پچیس پہ کو ہم پھر تین سے دقسیم کرتے ہمارا جواب پھر پچیس آتا پھر ہم کیا کرتے ہیں پچیس فیصد جو ہیں یہاں پر کیا مل جائے گا اب ماں کو مل جائے گا اب اسی طریقے سے جو ماں شرک بینیں دو ہیں اس دو کو ہم ذرہ دیں گے اٹھا رہ سے تو ہمارا جواب آئے گا چھتیس اسی چھتیس کو ہم کیا کریں گے تین سے مسئلہ رد سے جو ہم نے اسی ہام کم کیا اسی ہم کیا کریں گے تقسیم کریں گے جب ہم تین سے اس کو ہم کیا کریں گے تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا بارہ ہمارا جواب آئے گا بارہ اب دیکھیں کہ چھے اور چھے یہ بارہ اور بارہ یہ بارہ چوبیس ہوگئے یعنی جو اصل مسئلہ جو ہم نے نکالا اس مسئلہ سے جو سہام ہم نے دیئے ہیں وہ رسا کو مئی اور ردو علیہ کو تو وہ دینے کے بعد جو ملائی اور ردو علیہ کا طریقہ سے حصہ ہے ملائی اور ردو علیہ کا طریقہ سے جو حصہ ہے وہ حصہ نکالنے کے بعد اب جو طریقہ بچ رہا ہے اس طریقہ کو ہم کیا کریں گے سہاموں سے زرد دیں گے اور جو جواب آئے گا اس کو ہم مسئلہ رد کے ذریعے تقسیم کریں گے جس طرح مسئلہ سالم کو اور مسئلہ عل کو یا پھر جو مئی اور ردو علیہ کی دو یا دو سے زیادہ جن سے تھی جس کو ہم کیا کر کے آئیں تقسیم کر کے اب دیکھو یہاں پر جو ہیں ہمیں جو ہیں کسی بھی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہے کسی بھی تصحیح کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہے صرف ہم مسئلہ نکال رہیں میں نے مسئلہ لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ لفظ مسئلہ عام ہے وہ اصل مسئلہ کو مسئلہ عل کو اور مسئلہ رد کو تمام کو شامل ہے تو ہم صرف مسئلہ کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں سب کو کیا کر رہے ہیں کل طریقہ کو تقسیم کر رہے ہیں یہ ایک جن سے دو جن سے والی مثال ہوئی ملہ یا ردو علیہ کے ساتھ میں یا ردو علیہ کی دو میں اس سے زیادہ تین والی بھی مثال میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہیں صاحب اس راجی علیہ الرحمن نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو سمجھانے کے خاطر اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کروں گا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسئلہ رد ہے یا مسئلہ رد نہیں ہے یہ بھی آپ کے سامنے اس کی مثالیں بھی بیان کر دیتا ہوں اب ہے جو ہیں بیوی بیٹی پوتی اور ماں اب یہاں دیکھو ملائی اور ردو علی کی ایک جن سے ملائی اور ردو علی کی کیا ہیں ایک جن سے اور ملائی اور ردو علی کی دو سے زیادہ جن سے ہیں تین جن سے آ رہے ہیں یہ مسئلہ رد ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو دیکھو یہاں پر بیوی کو سمجھ میں لے گا اس کی تشریر کی ضرورت نہیں ہے یہ پورا بیان ہو چکا ہے پہلی اور بیٹی کو یہاں پر نصف ملے گا پوتی کو یہاں پر صدوس ملے گا اور جو ماں ہیں اس کو بھی کیا ملے گا صدوس ملے گا ماں کو بھی یہاں پر کیا ملے گا صدوس ملے گا تو یہاں پر وہی قانون کہ ہم اس کا مسئلہ اس کا مسئلہ الگ نکالیں گے اکل مخرج کر کے اس کا مسئلہ ہم الگ نکالیں گے اس کا مسئلہ آپ سے نکلے گا آپ اس کو دیں گے اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہم الگ نکالیں گے ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہم کیا کریں گے الگ نکالیں گے وہ ان کا مسئلہ کیسے ہوگا کہ جو ہے یہاں پر جو ہے نویول میں سے نصف نویسانی کے بات کے ساتھ آیا مسئلہ چھے سے نکلے گا نصف چھے کا وہ تین سو دوسر ایک اور ایک یہ دیکھو اب یہاں پر سیحام جیہا وہ کم ہو رہے ہیں مسئلہ سے کم ہو رہے ہیں مسئلہ سے ہم کیا کریں گے اتنا ہی تو رد و الہ یا رد لکھیں تو رد و الہ لکھیں بات ہی کی ہے تو ہم پانچ کر دیں گے تو اب یہاں پر جو ہم کل طریقہ لکھیں یہاں پر ہم جو کل طریقہ لکھیں وہی چوبیس لکھیں یا جو بھی آپ بہتر مناسب سمجھیں وہ لکھیں تو وہی قانون ہے کہ یہاں پر اس کو تین مل جائے گا تین اس کو مل جائے گا اب یہ تین ہم مائنس کریں گے تو باقی بچ جائے گا اکیس باقی کیا بچ جائے گا اکیس بچ جائے گا اس اکیس کو ہم دوبارہ یہ جو ان کے سحام ہیں ان سحاموں سے ہم کیا کریں گے ان کو ذرب دیں گے سحاموں سے ذرب دینے کے بعد جو باقی جواب آئے گا وہ ہم کیا کریں گے مسئلہ رد سے ہم کیا کریں گے تقسیم کر دیتے ہیں میں اس کا پیٹنرن طریقہ لکھ دیتا ہوں آپ اس کو تقسیم کر لیں مثلا یہ جو تین ہیں یہ جو سحام ہے بیٹی کا تین اس کو ہم کیا کریں گے اکیس سے ہم ضرب دیں گے اکیس سے جب ہم اس کو ضرب دیں گے تو ہمارا جواب آئے گا تریسٹھ ہمارا جواب آئے گا پھر اسی تریسٹھ کو جب آپ پانچ سے تقسیم کریں گے تو وہ جو جواب آئے گا وہ کیا ہوگا بیٹی کا حصہ ہوگا اسی طریقے سے جہاں ایک لکھیں گے ایک کو اکیس سے ضرب دیں گے تو وہ ہمارا اکیس آئے گا پھر اکیس کو ہم کیا کریں گے پانچ سے ہم کیا کریں گے تقسیم کریں گے تقسیم کریں گے تو یہاں پر مثلا میں یہاں پر ایک لکھ رہا ہوں اور یہاں پر 2001 تو جواب ہوئے ہمارا 2001 آئے گا 2001 کو جب ہم کیا کریں گے 5000 سے ہم تقسیم کریں گے تو جو ہمارا جواب آئے گا وہ تقریباً چار پوائنٹ یہ آئے گا چار پوائنٹ چار پوائنٹ دو دو نہیں پانچ ہے چار پوائنٹ ٹو جی چار پوائنٹ ٹو جواب آئے گا اور اسی طریقے سے یہاں پر جو ہوگا اس کا بھی چار پوائنٹ ٹو آئے گا اور اس کا جواب بارہ پوائنٹ سکس جواب آئے گا اب آپ ان کو جمع کریں چار اور چار اور جو ہیں بارہ تو یہ کل جو ہیں وہ سولہ ہو جائیں گے ان پوائنٹ ٹو کو جمع کریں گے تو ایک یہ ہو جائے گا تو یہ کل جو ہیں سترہ یہ ہو جائیں گے اور جو کریں مونہ نانکا تقسیر یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے دوارہ سے ذکر کر رہا ہوں یہ جو ہیں اکیس کو ہاں صحیح ہوں گلتی فی ہے مہم آس پر یہاں پر جو اکیس جو ہیں اچھا یہاں پر جو ہیں یہ بات سمجھ نہیں کیے اچھا یہاں پر جو ہیں ایک گلتی ہو گئی ہے یہاں پر جو ہم نے مسئلہ حل کیا ہے یہ جو مسئلہ ہم نے حل کیا ہے یہاں پر جو مسئلہ ہم نے حل کیا ہے اچھا یہاں ایک بات ہے یہ جو جب جو دو تین جب جل سے آ جائیں تو اس میں تھوڑا فرق آئے گا ابھی یہ باتیں آئی ہیں کہ جب تین جل سے آ جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو مسئلہ ہم نے حصص دیئے ہیں اکل مکرش سے جو ہم نے مسئلہ نکالا ہے اکل مکرش سے ہم نے کیا کیا ہے جو مسئلہ نکالا ہے وہ اس کو ایک دینے کے بعد وہ جو ایک ہم نے دیا ہے وہ ماں بکی ہے یہاں پر ساتھ لکھیں گے وہ ماں بکی ہے ہم کیا کریں گے ساتھ یہاں پر لکھیں گے یعنی اکل مکرش سے جو ہم نے حصص دیئے ہیں ایک وہ نکالنے کے بعد جو ماں بکی ہے باقی بچی ہے وہ ساتھ ہم یہاں لکھیں گے لیکن یہاں پر جب تین جن سے ہوں ملہ یوردو علی کی جب کیا ہوں جو ہے تین جن سے ہوں تو اس وقت میں ہم کیا کریں گے ایک یہ کام ضرور کریں گے کہ یہاں نسبت ہم ہی دیکھنی ہی یعنی اس میں نسبت دیکھے بغیر جو ہے یہ حل نہیں ہو سکتا مسئلہ ردی کے اندر جو ہے وہ جو ہے ماں بکیہ اور مسئلہ ردی کے دربیان تماثل کی نسبت نہ ہوں جیسے پہلے اس سے پہلے جو میں نے مثال آپ کے سامنے بیان کی تھی اس کے اندر نسبت تماثل آ رہی تھی تو اس وجہ سے ماں پر مسئلہ حل ہو رہا تھا لیکن یہاں ماں بکیہ اور جو توردو علاج جو ہیں اس کے درمیان جب تماثل کی نسبت نہ ہوں تو ایک کام ہمیں صرف ایک تصحیح کرنی کی ضرورت ہمیں پڑے گی شروع میں ورنہ اس کے بعد ہمیں کوئی تصحیح کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک تصحیح ہمیں ضرور کرنی پڑے گی جیسے مثالا اگر یہاں پر دو بیویاں ہوتی اور پھر دادی اور نانی بھی ہوتی تو بھی یہاں پر کسر واقع ہو رہا ہوتا اور یہاں پر دو سے زیادہ پوتیوں ہوتی تو بھی کسر واقع ہو رہا یہ ساری نسبت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ماں بکیہ رد جو ماں بکیہ باقی بچہ ہے اکل مخرج سے جو باقی بچہ ہے اس کے درمیان اور مصرح رد کے درمیان ہمیں نسبت ضرور دیکھنی پڑے گی اس کے درمیان ہمیں ضرور نسبت دیکھنی پڑے گی تو اب جب ہم نے یہاں نسبت دیکھی سات اور پانچ کے درمیان وہ تباہی ان کی نسبت ہے تو پانچ کو ہم کیا کریں گے آٹھ سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائیں گے چالیس یہ ہو جائیں گے چالیس اور اسی پانچ سے ہم کیا کریں گے بیوی کے حصے کو ضرب دیں گے تو جب اس سے کو ذرب دیا تو یہ پانچ ہو گئے اور ماہ بکیہ جو ساتھ ہیں اس سے ہم کیا کریں گے ذرب دیں گے سیاموں کو یعنی پہلے ہم کیا کریں گے جب مسئلہ رد کے اندر ملائی ردو علیہ کی ملائی ردو علیہ کے ساتھ ملائی ردو علیہ کی دو یا دو سے زیادہ جن سے آ جائیں تو اس صورت میں اقل مقرص ان کایолоسر مسئلہ الگ نکالیں گے اور ان کا مسئلہ ہم کیا کریں گے تو یہ مسئلہ نکالنے کے بعد جو ہے وہ ہم کیا کریں گے اکل مخج سے ہم کیا کریں گے ان کو حصہ دیں گے حصہ دینے کے بعد جو ماں بکیہ رد بچ رہا ہے اس کے درمیان اور تو ردو علاقے درمیان نسبت دیکھیں اگر تباہی کی نسبت ہے یہ تماسل کی نسبت تو ہوگی تو اس صورت میں جو کانوٹ ابھی جو اس سے پہلے ذکر کیا اسی کے بعد ہم کیا کریں گے لیکن جب جو ہیں ان کے درمیان جو ہیں وہ کونسی نسبت آ جائے تباہی کی نسبت آ جائے تو اس صورت میں لہذا ہمیں ایک تصحیح کرنے کی ضرورت ضرور پڑے گی دو بارہ ابھی تصحیح کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے تو ردو علاقے کو ہم کیا کریں گے پانچ آپ سے ضرب دیں گے اکل مخج سے اور جو تو ردو علاقے پانچ ہے اس کو ہم کیا کریں گے اسی سے ضرب دیں گے باقی جو بچ رہا ہے ماں باقی ہے جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے مہین ردو علیہ کی سیاموں سے ضرب دیں گے یہ سارا کرنے کے بعد hab ہم کیا کریں گے جو کل طریقہ ہم یہاں پر 24 لکھ دیتے ہیں اب 24 کو پہلے ہم کیا کریں گے اس صحام کو ہم کیا کریں گے ملائے رضا علیہ کا جو صحام اس صحام کو ہم کیا کریں گے اس سے کل طریقہ ہے اس کو ہم زرب دیں گے اس کو زرب دینے کے بعد جب ہم کیا کریں گے زرب دیں گے تو زرب دینے کے بعد جو ہمارا جو جواب آئے گا چو بیس کو تو ایک سو بیس کو اب ہم کیا کریں گے چالی سے ہم تقسیم کریں گے ایک سو بیس کو ہم کیا کریں گے چالی سے تقسیم کریں گے تو جب ہم چالی سے اس کو ہم تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب وہی تین آئے گا وہی تین جواب آئے گا یہاں پر بیوی کو وہی تین عصہ ملائے بیوی کو وہی تین عصہ ملا ہے اب اسی طریقے سے اس ساتھ کو ہم کیا کریں گے چوبیس سے ہم کیا کریں گے ضرب دیں گے اسی ساتھ کو ہم کیا کریں گے کل طریقہ کو جو چوبیس ہے اس سے ہم کیا کریں گے ضرب دیں گے اس کو جب ہم ضرب دیں گے تو جواب آئے گا ایک سو اٹسٹھ جو ہے اس کا جواب آئے گا اسی ایک سو اٹسٹھ کو ہم پھر کیا کریں گے چالیس سے ہم تقسیم کریں گے تو جب ہم اس کو چالیس سے ہم تقسی کریں گے تو اس کا جواب آئے گا 4.2 پیری بھی جواب آئے ہو تو پھر کمیچو ہو رہا تھا اب اسی طریقے سے یہاں پر اس کا بھی جواب ہوئی آئے گا اور پھر جو ہیں بیٹی جو ہیں اس کے جو سات ہیں 21 21 کو ہم ضرب دیں گے 21 کو ہم ضرب دیں گے 24 سے تو 21 کو ہم ضرب دیں گے 24 سے تو ہمارا جو جواب آئے گا 500 504 جواب آئے گا اسی 504 کو پھر ہم کیا کریں گے تقسیم کریں گے 24 سے 20 جواب جی 40 سے 40 سے تقسیم کریں گے 40 سے تقسیم کریں گے 12 پوائنٹ 6 12 پوائنٹ 6 ٹھیک ہے اب یہ ہمارا جواب سے ہی آ رہا ہے بالکل پہلے بھی جواب یہی آ رہا تھا تو جو ہیں اب یہ جہاں پر جو ہیں 12 12 پوائنٹ 6 اور 4 پوائنٹ 2 اور 4 2 جو ہیں اور 3 اب ان کو ہم جمع جب کریں گے تو جو ہمارا جواب آئے گا وہ پورے جو ہیں ہمارے 24 ہو جائیں گے 4 یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ایک بچی کا جنبو تو پہلے بھی ہمارا جواب یہی آیا تھا ابھی بھی جواب یہی آ رہا ہے یعنی اگر ہم چاہیں تو صاحب سراجی علیہ رامہ کے طریقے کہ مطابق ہم جو ہیں نسبت دیکھیں اس کے مطابق ہم حل کریں یا پھر جو ہیں وہ ہم اس کو نسبت دیکھے بغیر جسے ہم نے پہلی صورت بیان کی تھی وہ اس کو مطابق ہم حل کریں دونوں صورتوں میں ہمارا جو جواب آئے گا وہ یہی آئے گا یعنی یہاں پر جو ہیں مسئلہ ردی میں ملہ یو ردو علی کے ساتھ مئی یو ردو علی کی دو یا دو سی زیادہ جن سے آ جائیں تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے پہلے ملہ یو ردو علی کا حصہ نکالیں اس کے بعد جو کل طریقہ ہے اس سے ہم مائنس کر کے بعد ملہ یو ردو علی کا جو طریقہ میں نے بتایا اس کی مطابق ہم تقسیم کریں یا پھر جو صاحبی صراجی علیہ رامہ نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس کے مطابق ہم حل کریں دونوں صورتوں میں ہمارا جواب جو ہیں وہی آئے گا اچھا یہاں جو مسئلہ رد ہے جو مسئلہ ہے جو ردی مسئلہ ہوگا اس مسئلہ ردی میں جو ہیں صاحبی صراجی علیہ رامہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب دو صدوس آ جائیں تو ہم مسئلہ دو سے نکالیں گے اور جب صلوس اور صدوس آ جائیں تو ہم مسئلہ تین سے نکالیں گے اور جب جو ہیں غصف اور صدوس آ جائیں تو مسئلہ ہم چار سے نکالیں گے اور جب جو ہیں سلسان اور سدس یا جس اور دو سدس یا پھر جو ہیں نصف اور سلس آ جائے تو ہم مسئلہ پان سے نکالیں گے تو یہ باز جو نشین کر لیں کہ جو صاحب اسراجی علیہ رحمہ کہنا چاہ رہے تھے یہاں پر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم سہاموں سے کیا کریں گے مسئلہ بنائیں گے یہ وہی بات ہے جو پہلے میں نے آپ کو سامنے بیان کی ہے لیکن میں ان میں سے ہر ایک کیا کرتا ہوں مثالیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ صاحب اسراجی علیہ رحمہ یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے modifying بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اسراجی علیہ رحمہ نے یہاں پر کہا ہے مسئلہ دو سے نکالیں یہ مسئلہ دو سے تو نہیں نکلے گا بلکہ مسئلہ تو چھ سے نکلے گا مسئلہ تو تین سے نکلے گا مسئلہ جو ہیں وہ تنے سے نکلے گا لیکن صاحب اسراجی علیہ رحمہ یہاں دو تین یا چار کے رس کا کیا مطلب ہے تو صاحب سراجی علیہ رامہ نے جہاں پر یہ بات ذکر کی ہے کہ جہاں دو صدوس آ جائے تو مسئلہ دو سے نکلے گا وہاں سحام کا اعتبار کیا ہے یعنی سحام کا اعتبار کر کے صاحب سراجی علیہ رامہ نے ہمیں نتیجہ دیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا مثلا یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ماں شریک بین ہے ایک ماں شریک بین ہے ایک ماں شریک بین ہے اور دوسری جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں وہ ہیں نانی اب یہاں پر آپ دیکھیں نانی کو بھی صدوس ملے گا نانی کو بھی یہاں پر کیا ملے گا صدوس ملے گا اور ماں شریک بین کو بھی وہ کیا ملے گا صدوس ملے گا یہاں پر ماں کو بھی کیا ملے گا ماں شریک بین کو بھی صدوس ملے گا نانی کو بھی کیا ملے گا صدوس ملے گا تو اب صاحب سراجی علیہ رامہ نے کہا کہ یہاں مسئلہ ہم دو سے بنائیں گے کیا مطلب دو سے بنائیں گے پہلے وہی اصل قانون کے مطابق مسئلہ چھے سے بنے گا مسئلہ چھے سے بنے گا تو چھے کا صدوس یہاں پر بھی ایک آئے گا اور یہاں پر بھی ایک آئے گا اب دیکھو یہاں پر اصل مسئلہ جو ہیں وہ چھے ہیں سحام جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں مسئلہ رد ہو رہے ہیں صحابی صراجی علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسئلہ ہم سحام سے بنائیں گے یہ صحابی صراجی علیہ رحمہ کی کہنے کا مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قانون اصل مسئلہ نکاننے کا صحابی صلی اللہ علیہ رحمہ نے بیان کیا وہ اس کے خلاف جارے نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہیں اصل مسئلہ جو ہیں اس اصل مسئلہ سے ہم کیا کریں گے سیحام دیں گے اصل مسئلہ سے ہم کیا کریں گے سیحام دیں گے تو اصل مسئلہ سے سیحام دینے کے بعد جتنی سیحام بنا رہے ہیں تو ابھی جہاں پر جو کہ دو صدوس آئے ہیں تو مسئلہ آپ کو دیکھ لیں دو سے بنے گا سیام دو بن رہے ہیں تو مسئلہ بھی ہم کیا کریں گے دو سے بنائیں گے یہ صحابی صلی اللہ علیہ رحمہ کا مطلب ہے اسی طریقے سے صحابی صلی اللہ علیہ رحمہ نے کہا کہ صدوس اور صلوس آ جائے تو مسئلہ ہم تین سے بنائیں گے ہم تین سے بنائیں گے کیا مطلب ہے مطلب وہی ہے کہ پہلے ہم ان کو حصص دیں گے اب یہاں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اب مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہاں پر دو ہے سالہ جو داروں مدارے وہ اسی دو پر ہوگا اسی طریقے سے یہاں پر مسئلہ چھے سے نکلے گا چھے سلس دو آئے گا اور یہاں پر جہاں ایک آئے گا اب آپ کو دیکھیں یہاں سیام کتنے بن رہے ہیں تین بن رہے ہیں صاحب اس راجی علیہ رامہ کہہ رہے ہیں کہ جب سلس اور سلس آ جائے تو مسئلہ ہم کیا کریں گے تین سے بنائیں گے اب آپ کو دیکھ لیں مسئلہ یہاں پر تین سے ہوگا پورا دو ہے لا تین اب اس کا اعتبار ہوگا اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھو سلس اور سلس آ رہے ہیں تو مسئلہ جو ہی سہام جہاں وہ تین بن رہے ہیں تو مسئلہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں تین کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو ابھی دو مثالیں اور ہوں گی کہ جہاں پر مسئلہ چار ہوگا چار سے بنے گا مسئلہ پانچ سے بنے گا وہ بھی اسی طریقے سے ہوں گی کہ یہاں پر دیکھیں آپ نصف اور صدوس آ رہے ہیں سولوسان اور صدوس آ رہے ہیں یا پھر نصف اور دو صدوس آ رہے ہیں تو مسئلہ جو ہے وہ پانچ سے بن رہا ہے نصف اور صدوس کی صدوس میں مسئلہ چار سے بن رہا ہے وہ بھی یہاں پر بھی صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ رحمہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سحام ہیں اس سحاموں سے ہم کیا کریں گے مسئلے وہ بنائیں گے مسئلہ یہ میں آپ کو ایک مثال لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے پانچ والی مثال مسئلہ دو بیٹیاں ہیں دو سگی بینیں ہیں دو سگی بینیں ہیں اب یہاں ان کو سولوسان ملے گا اور یہاں پر ماں ہیں اب آپ کے سامنے ہیں کہ سولوسان اور صدوس ایک ساتھ آئیں صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہم پانچ سے بنائیں گے پہلے اصل مسئلہ ہوئی چھے سے نکالیں گے چھے سے نکالنے کے بعد جو ہیں وہ ہم سلوسان ان کا جو نہیں وہ چار ہوگا اور سلوس ایک آئے گا اب تو آپ سیحام دیکھیں پانچ ہو رہے ہیں جب سیحام پانچ ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو ردو اللہ کر کے پانچ لکھیں گے یہی صاحب اس راجی علیہ وآلہ رحمہ کا مقصد ہے کہ جو سیحام ہیں اس سے مسئلہ بنائیں گے مطلب کیا ہے پہلے اصل قانون کے مطابق اصل مسئلہ نکالنا ہے پہ جتنے بھی سیحام کم ہوتے جائیں گے مسئلہ کو بھی ہم کیا کریں گے تو نہ کم کرتے جائیں گے یہ بات عبد نشین کا اب آخری ایک بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسئلہ رد ہے تو آپ وہی قانون کے مطابق جو بھی مسئلہ رد آ جائے ملہ جو ردو علیہ کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ جنسے ہوں ایک جنسے ہوں جو بھی ہوں آپ اس میں قانون کے مطابق پہلے اصل مسئلہ نکالیں گے اصل مسئلہ نکالنے کے بعد پھر جب آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ پر جو ہیں سہام جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اصل مسئلہ کا اصل مسئلہ سے مسئلہ میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھ دیتا ہوں اللہ حضر قیاس آپ اس کے اوپر دوسری مسئلہ کی قیاس کر لینا مثلا یہ جو ہیں ملہ جو ردو علیہ کے ساتھ جو ہیں مئی اور ردو علیہ کی تین جنسے آ رہی ہیں اس کی میں مثال لکھ رہا ہوں اب یہاں پر بیوی کو وہی سومن ملے گا بیٹی کو نصف ملے گا اور اس کو پوتی کو سودس ماں کو بھی سودس ماں کو بھی سودس ملے گا تو چونکہ نوے اول میں سے سومن چونکہ یہاں تو نوے اول میں سے دو آئیں تو کم کا اعتبار کریں گے نوے اول میں سے سومن نو سانی کے باز کے ساتھ چونکہ جب نوے اول میں سے باز آ جائے تو ہم کم کا اعتبار کرتے ہیں یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے تو نوے اول میں سے کم جو سومن ہیں سومن کا ہم اعتبار کریں گے کس کے ساتھ سو دوس کے ساتھ مسئلہ چوبیس سے نکلے گا مسئلہ چوبیس سے نکلے گا چوبیس کا تین بیٹی کو بیوی کو بارہ بیٹی کو چار اور چار کس کو مل جائیں گے وہ ماں کو اور پوتی کو مل جائیں گے اب آپ جمع کر کے دیکھیں کہ چار اور چار آٹھ آٹھ اور بارہ بیس بیس اور تین جو ہیں تئیس ہو رہے ہیں اب آپ اصل مسئلہ دیکھیں چوبیس ہے اور سیحام کتنے ہو رہے ہیں تو کہیں گے کہ اب یہ مسئلہ ردی ہے کیونکہ سیحام کم ہو رہے ہیں اصل مسئلہ سے پھر آپ نے دیکھا یہاں پر مسئلہ میں ملائی اور ردو علیہ بھی ہے اور مئی اور ردو علیہ کی بھی کیا ہیں دوستی زیادہ جلسے ہیں تو پھر اس کے حل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ بازیں نشین کر لیں جو پہلے مسئلہ کے اندر جو مسٹیک ہو رہی تھی وہ اصل میں یہ ہیں کہ ہمیں ضرب دینی تھی اکیس سے اور وہاں پر بھی ہمارا جو جواب تھا وہ صحیح تھا میں دوبارہ سے اس مسئلے کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر ہم سے تھوڑی بھی یہ مسٹیک ہو گئی ہے میں دوبارہ سے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ کیولا مفتی محمد صالح صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بالکل طریقہ صحیح تھا لیکن ہمیں ضرب میں اور تقسیم میں جو ہیں وہ ہمیں گلتی کر لی تھی یہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں پوتی ماں اب وہی جو ہیں جو اکل طریقہ ہم نے چوبیس لکھا تھا جس میں ہم سے گلتی ہو گئی تھی یہاں پر یہ اکل مخرج ہیں یہ اکل مخرج ہیں یہاں پر وہی تین ہم نے اس کو دیئے یہی وہ جو دوسرا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ تسریح والا بیان ہو گئے لیکن یہاں پر ہم پھر بھی فیلال اس پر ہم جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ یہاں پر وہی جو ہے مسئلہ چھے سے نکالیں گے مسئلہ ہم یہاں پر چھے سے نکالیں گے چھے سے نکالیں کی جو وجہ ہے وہ آپ کے سامنے کہ نویول میں سے نصف نوثانی کے باز کے ساتھ آیا مسئلہ ہم نے چھے سے نکالا تو چھے کا نصف جو ہیں وہ تین ہم نے اس کو دیا ایک اس کو دیا اور ایک اس کو دیا تو ہم یہ جب جو ہیں وہ اس کا جو ہم نے جو ہیں وہ حصہ نکالا قانون کے مطابق ملائے اور عدو علیہ کا یہ جو ملائے اور عدو علیہ ہیں اس کا جو ہم نے کیا کیا وہ قانون کے مطابق مسئلہ نکالا اب اس ایک کو جب ہم ضرب دیں گے چوبیس سے تو ہم تقسیم کریں گے آپ سے تو ہمارا جواب وہی تین آئے گا تو تین ہم نے اس کو دے دیا اور باقی یہاں پر جو ہیں اکیس بچ گئے اب وہی اکیس کو جب ہم نے ضرب دیا ایک سے تو ہمارا جواب جو ہیں وہ اکیس آیا اور اکیس کو جب ہم تقسیم کریں گے پانچ سے تو ہمارا جواب آئے گا چار پوائنٹ دو یہاں پر آئے گا چار پوائنٹ دو اس کا بھی جواب ہوئی آئے گا چار پوائنٹ دو اور اسی تین کو جب ہم اکیس سے ہم ضرب دیں گے تو ہمارا جواب وہ آئے گا 63 اسی 63 کو جب ہم 5 سے تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 12.6 جواب آئے گا یعنی جو پہلے صورت میں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ہمیں تصحیح کرنے کی ضرورت تھی لیکن حقیقت میں ہمیں تصحیح کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کے بغیر بھی ہم کیا کر سکتے تھے کل طریقہ کو ہم تقسیم کر سکتے تھے لیکن وہاں پر تصحیح والی بھی بن ساتھ آگئی چلو ٹھیک ہے آپ اس پر بھی حمل کر سکتے ہیں کہ جس طرح صاحب صلی اللہ علیہ رحمہ نے مابا کیا اور مہین اور عدوالے کے درمیان تصحیح کی اس کے مطابق بھی آپ حل کر سکتے ہیں لیکن جو قولہ مفتی محمد صالح صاحب کا طریقہ طریقہ تل حمادیہ ہیں کہ آپ اکل مخرج کا جہاں سے الگ مسئلہ نکالیں اور ان کا الگ نکالیں صرف مسئلہ پر ہی کیا کریں تمام ورسہ کے درمیان طریقہ کو تقسیم کریں یہ آج کے درس کا خلاصہ میں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں کہ مسئلہ رد کس سے کہتے ہیں مسئلہ رد یہ کہ اسی حام کم ہو جائیں اصل مسئلہ سے پھر مسئلہ رد کے اندر ورسہ کی دو قسمی نمبر ایک مہین ملہ اور عدوالے یعنی غیر مردود علی نمبر دو جو ہیں وہ مہین اور عدوالے مردود علی پھر ملہ اور عدوالے میں زوجین ہیں اور ماں باپ باپ اور دادا کے علاوہ ہیں وہ میں نے اس کی تشریح کر دی ہے اور مہین اور عدوالے کے درمیان باپ دادا کے علاوہ باقی زویل فروز جو ہیں یہ بھی نشن کر لیں کہ زوجین کو زویل فروز سببی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان کو نسبی کہتے ہیں پھر اس کے بعد مسئلہ رد کی کل چار صورتیں ہوں گے کہ مہین اور عدوالے کی ایک جنس ہوگی یا ایک سے زیادہ جنس ہوگی پھر جو ہیں ایک جنس ہوگی تیسری جو صورت ہے وہ مہین اور عدوالے کے ساتھ مہین اور عدوالے کی ایک جنس ہوگی اور جو چوتھی صورت ہے وہ مہین اور عدوالے کے ساتھ مہین اور عدوالے کی دو یا دو سے زیادہ جنس ہوگی